السلام علیکم ، آج ہم لگ بنا رہے ہیں آلو اور چکن کے کٹلٹس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں جو ہے وہ آلو اور چکن کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے بوائل کر کے اس کو میں نے میش کر لیا ٹھیک ہے اوہ سوری اور اب اس کے اندر جو ہے میں نے نمک مرچ حلدی دڑا مرچیں سارا کچھ ڈال کے کالی مش ڈال کے سب کو میں میش کروں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لوک اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم نے میش کر لیا ٹھیک ہے یہ چیکن اور آلو اس کو اچھے طریقے سے جو اس کے اندر مسالہ ڈالیا تھا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کر لیا ہے میرے بھائی کو نہ سبس دھنیا نہیں پسند تو اس وجہ سے ہم نہ اس میں سبس دھنیا ڈالیں گے نہ ہم نے اس میں ڈالی ہیں سبس مرچیں کیونکہ یہ بچوں کے لیے سکول لنچ کے لیے لنچ بوکس کے لیے نا ہم لو تیار کر رہے ہیں کہ لائک ان کو بریڈ میں سینڈوچیز وغیرہ بنا کے تو وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے سو گائز اب ہم ان کے جو ہے وہ کٹلٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں سو گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے ان کے جو ہے نا وہ بلیک بلیک چھوٹے کٹلٹس بنا لیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو رکھتے جائیں گے ادھر اس شامی کباب ہمارے پان کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھیں آپ یہ ہمارے فل ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس کی جو ہے وہ کٹلٹس بنا کے رکھ رہی ہیں ٹھیک ہے ہی ہمارے پاظ ہے colour dio